موسیقی جی صحابہ سیریز کا اپیسوڈ آٹھ لے کر آپی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جس ہستی کے بارے میں جس صحابی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ بھی اشرہ موشرہ صحابہ میں سے ہیں اور آج کے اس والے اپیسوڈ کے بعد ہمارے تین اشرہ موشرہ صحابہ رہ جائیں گے جن کا ذکر اپیسوڈ رہ جائے گا حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت ابو بیدہ ابن جرہ وہ انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے زندگی رہی تو بہرحال سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کے والد کے بارے میں بتا دوں سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے زید بن عامر اور یہ زید بن عامر جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا سے انتقال کر چکے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو زید بن عامر ہیں مطلب اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کی ایک نیچر تھی بزات خود مطلب نیچرلی ایک نیچر تھی ان کی کہ یہ بت پرستی کو غلط سمجھتے تھے یہ شرک کو غلط سمجھتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ ساتھ کسی دعوت میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں یہ بات تو اس وقت اعلان نہیں ہوا تھا نبوت کا اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ دعوت پر دسترخان پر سے اڑ گئے اور انہوں نے بولا کہ تم بتوں کا زبیہ گھاتے ہو میں نہیں گھاتا یہ یہ بول کر اڑ گئے تو یہ شرک کو غلط سمجھتے تھے بت پرستی کو غلط سمجھتے تھے تو حضرت یہ جو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا کیا معاملہ ہے میرے والد تو اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گا لیکن ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے تھے مطلب بت پرستی غلط سمجھنا شرک کو غلط سمجھنا غیر اللہ کا زبیہ نہ کھانا یہ سب چیزیں ان کے اندر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یوسف علیہ السلام کی امت ہے یعقوب علیہ السلام کی امت ہے سلمان علیہ السلام کی امت ہے عزیر علیہ السلام کی امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اب یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تو تھے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوں اور اس وقت تو عیسائی بگڑ چکے تھے وہ تو الگی معاملہ ہے بدل دیا اپنے مطلب کتابوں کو اور رسول اللہ کی امت میں بھی داخل نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کا علمہ نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زید بن عمر ہے یا قیامت والے دن اکیلہ ایک امت بن کے اٹھیں الگ امت یہ ایک شرف حاصل ان کے والد کو اور ان کو ہم رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو کیونکہ ان کا کام ایسا تھا کہ توحید پر اچھا کیونکہ اعلان تو ملا نہیں نبوت کا کوئی سامنے سے اس طرح کا اعلان ہوا نہیں دعوت ملے نہیں نبوت کی لیکن یہ حق کی تلاش میں نکل جاتے تھے سہراؤں میں تو بس یہ توحید میں یقین رکھنا لیکن نبوت کا وہ نہیں ہو اس طرح کا معاملہ تھا اچھا جیسے ہم ہاتے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ تو سعید ابن زید اشرہ مبشرا صاحبی ہیں اور سعید ابن زید وہ صاحبی ہیں حضرت عمر والے میں نے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر نے جس طرح اسلام دبول کیا بہن کے گھر گئے اور بہن کو مارا بہنوی کو مارا تو وہ جو بہنوی کو مارا ہے وہ بہنوی جو ہیں وہ سعید ابن زید حضرت عمر کے بہن ہوئی ہیں اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ ان کی شہر ہیں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی ہیں اور یہ تو انیس سال کی عمر میں اسلام انہوں نے قبول کیا اور شروع کے بالکل مسلمان اور بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب جب سے اسلام قبول کیا تب سے اپنی انتقال تک مطلب ہر وقت اسلام کے لیے لگے رہنا ہر وقت ہر وقت ہر چیز میں اور اس میں سب سے اسپیشلی جہاں وہ جہاد کا معاملہ ان کا بہت بہت ہو رہا ہے مطلب سر فیرس رہا ہے اس کے علاوہ تبلیغ کا معاملہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہونا ہر غزبیں موجود ہونا ہاں بدر میں یہ شامل نہیں تھے اس کے بھی سے وجہ یہ تھی کہ جو قریش کا کافلہ تجارت کے لیے شام گیا تھا کفار کا ادھر ان کو ایک سمجھ لیا ایک طرح سے مغبر یا اپنا ایک نمائندہ مسلمانوں نے بنا کر بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں تو یہ وہاں تھے بدر میں نہیں تھے اس کے علاوہ تمام اس میں یہ شامل رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے رسول کی حکم پر ہی گئے تھے تو وہ بھی مطلب اپنی طرف سے نہیں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر گئے ہوئے تھے شام کی طرف سید ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب یہ فرماتے ہیں خود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مطلب غزوے میں شریک ہونا اور اس میں میرے چہرے ان کے اکثر چہرے مٹی ہوتی تھی اللہ کے راستے میں سفر بہت کرتے تھے اس کے علاوہ جہاد بہت زیادہ کرتے تھے تو مٹی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہونا اور اس میں اپنے چہرے پر جو مٹی لگتی ہے نا یہ دنیا کی تمام عبادات سے بڑھ کر رہے ہیں یہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا اب دوسری طرف یہ کہ یہ ہر غزوے میں شریک ہونا جہاد میں اپنا پورا ہنڈر پرسن دینا اور ہر چیز میں بلکل پیش پیش رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر جب اسلام لائے ہیں تو یہ بہن تھے ان کو جب مارا ہے اور جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہ ان کو بہت خوش ہوئے کہ عمر کو حق پتا چلا عمر کو سچ پتا چل گیا اب سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے میں نے اب کوئی سے بتایا کہ جہاد کا معاملہ کیا دوسرا یہ کہ یہ خدمت میں رسول اللہ کی اسلام کی خدمت میں پیش پیش رہنا بہت زیادہ پیش پیش رہنا ایک مرتبہ جب یرموک کی جنگ ہوئی ہے نا جو رومن امپائر سے ہم نے کری ہے روم سے اس میں خالد ابن ولی جب سپسال آر تھے تو انہوں نے جو بیچ کا دستہ تھا جو مین دستہ ہوتا ہے فوج کا اس کا سپسال آر ان کو بنائے سعید ابن زید کو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بہادر آدمی ہے یہ وہ سچا بریف مین اور کتنا زیادہ مطلب جنگجو کیسا ہی وہ سب جانتے تھے اس بارے میں حضرت خالد ابن ولی تو کیونکہ وہ تو لیڈر تھے اس وقت فوج کے انہوں نے ان کو بنایا دوسرا یہ ہے کہ یرموک کی جنگ میں انہوں نے جو اتنی خطرناک جنگ تھی انہوں نے حضرت ابو بیدہ انہوں نے جرح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو بیدہ کل تو میرا پکا ارادہ ہے اس جنگ میں شہید ہو جانے کا شہادت کا اتنا شوق میں آپ کو بیچ میں اس چیز پر ایک حدیث ارس کر دوں تاکہ آپ کے علمے بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو مسلمان دل میں شہادت کی خواہش لیے بغیر مر گیا کہ خواہش ہے مرد تو بیسے بھی ہرڈ ڈیک سے مر رہا ہے کوئی برین ایمنیس سے مر رہا ہے لیکن ایک خواہش ہے کہ اللہ شہید ہو جاؤں تیرے راستے میں تیرے راستے میں تو وہ اگر شہادت کی وہ لیے بغیر مر گیا تو وہ منافق کی موت مر رہا ہے تو آپ کو شہید ہونے کا شوق ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ میں شہید ہوں گا بھائی مجھے شہید ہونا ہے مطلب اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ شہادت کی موت دینا ہم کو آمین اپنے راستے میں مقبول شہادت دینا تو بہرحال اب ان کو جو ہے نا حضرت سعید ابن زید نے فرمایا ابو بیدہ اپنے جرہ کو کہ میں جو ہے نا ابو بیدہ میں جو ہے نا میری میں بس پکہ ارادہ کر لیا کل تو شہید ہو جاؤں گا بہرحال یہ شہید ہوئے نہیں ہیں لیکن یہ تو بہت بات میں ان کا انتقال ہوا ہے بہت بات میں اللہ یہ ان چند صحابوں میں سے ان کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی ہے بارک تو انہوں نے یہ بولا کہ میں تو کل پکہ ارادہ کر چکا ہوں شہید ہونے کا ابو بیدہ اب ایک بات بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ رسول اللہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یہ تو یرموک کا واقعہ تو حضرت عمر کے دور کر دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو تو ان کو کیا کہوں آپ پہلے آپ ایک کانفیڈنس دے کے مندے کا کہ میں شہید ہوں گا تو رسول اللہ سے ملوں گا اب یہ تکبر نہیں ہے یہ اپنے ایمان اپنے عامال پر ایک یقین ہے اللہ کی رحمت پر یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے اس پر یقین ہے کہ میں شرہ مبشرہ ہوں دوسرا میرے عامال دوسرا میرا ایمان ہے ایسا کہ میں جاؤں ہوں انشاءاللہ جنت میں ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے سامنے تائب ہوتے رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اللہم اجرنا من النار آمین تو دوسرے میں کیا بولوں تو ابو عبو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو آپ نے بشارتیں ہمیں دی تھی جو جو آپ نے ہمیں باتیں بتائیں تھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ رہے ہیں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام فتح ہوگا عراق فتح ہوگا اور آپ کا اللہ والا کرے یہ روم فارسیت جتنی بھی ہوتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات اللہ کا وعدہ نہ سج ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ تو مطلب انہوں نے یہ بات تو سب کے ایمان کا لیول دیکھیں اور کیسی ایک دوستی ہے آپس میں اور صحابہ کی اور کیا محبت ہے اور مطلب جو پرائیورٹی ہے ترجیح جو ہے وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو وہ کیسی اور جہاد میں لگے رہنا پوری زندگی جہاد کو دینا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مطلب اس طرح کے لوگ کم آپ کو اب آج کے طور میں آپ کے طور میں کم کیا ملے گئے ہی نہیں کوئی ایسا صحابہ کے منٹل لیول صحابہ کا مائنڈ سیٹ صحابہ کا جو ایک سوچنے کا جو ایک معاملہ ہے جو ایک نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے ہم اس سے بہت پیچھے آ چکے ہیں اور مزید پیچھے آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مطلب اللہ ہمیں معاف کرے ہم اس سے پیچھا آنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب سعید ابن زید بہت عرصے بعد ان کا اچھا ان کو اللہ نے موت جو دی ہے جو ان کی انتقال دنیا سے رخصت ہوئے یہ بھی بڑی سکون والی دی ہے فجر کی نماز پڑھ کر آئیں اور گھر آگر اس طرح ہم نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے ایسے بیٹھیں اور آپ کی روح قبض ہو گئی تو اس فقر جو صحابہ زندہ تھے حضرت صعب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے انہوں نے ان کو غسل دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم جب اس کو خوشبو لگانے لگے جو غسل کے وقت لگتی ہے تو سید کے جو جسم مبارک تھا اس میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی تو وہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ نے اس کے جو پوری زندگی کے جہاد جو اس کے عمال ہیں وہ قبول کر لیا ہے تو بہرحال اس ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی ہے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے فید مطلب فید زمان ہی فید زمان یہ بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ جس طرح کا معاملہ ہے فہاشی وروج پر ہے سائن بورڈ آپ دیکھ لیں مطلب حد یہ ہے کہ ایک موبائل کا ایڈ ہے تصویر عورت کی ہے مرد بھی بیش سکتا ہے بھائی موبائل ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے سرف ایکسل ہے یا کوئی بھی سرف ہے تو وہ تصویر عورت کی ہے بھائی مرد بھی بیش لے گا وہ بہرحال اللہ ہمیں ادایت دے اللہ اپنی اور نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بزرگان دین تابعین تبا تابعین علی اللہ تمام اللہ کے نیک لوگوں کی اور اللہ خصوصاً اپنی ذات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اور تمام انبیاء کی پکی سچی دائمی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ